بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل حدل الناس ون تمام عالم اسلام کو السلام علیکم اور میں امید کرتا ہوں جتنے بھی میرے ویورسیں سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا موضوع ہے جی کہ حلال روزی کمانا جی ہاں آج کے دور میں حلال روزی کمانا بھی بہت مشکل ہے یہ اس طرح ہوا کہ کچھ پیسوں کی تنگی آگئی تھی جس وجہ سے جو ہے وہ میں نے مدرسے سے مدرسے جانا بھی بند کر دیا اور یہ اپنا حکمت کے جو جڑی بوٹیاں تھی یہ اس سے میں نے دوائی جو ہے وہ تیار کر کے تو وہ میں ماری پور ٹرک سٹینڈ دو دن ہو گئے ہیں جا رہا ہوں ایک دن میں نے ہزار روپے کم آیا ہے اور ایک دن پندرہ سو تو بھائی آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے سفید پوشی کو قائم رکھنا الحمدللہ ہماری پہلے دکان تھی ابن سینہ پنسار اسٹور کے نام پر تو بس یہ جب سے تبدیلی آئی ہے بس وہ دن بہ دن ڈون ہوتے گئے ہیں تو میرے علاوہ اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے کہ دن بہ دن غریب آدمی جو ہے پستہ چلا جا رہا ہے سفید پوشی قائم کرنا اور رکھنا بہت ہی مشکل ہے دو دن سے میں بہت ہی مشکل سے ماری پوری ٹرک سٹینڈ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ٹرک وغیرہ آتے ہیں پورے پاکستان سے تو وہاں گھوم کر جو ہے یہ یہ تھیلی جو ہے اٹھا کر تو سمجھو ہم مجھ آواز بھی لگاتے تھے ہیں بھئی کہ بھئی حازمے کی دوائی ہے جی گیس قبض کے لئے بھئی لکڑ حضم پتھر حضم اس میں تقریباً یہ فکیاں رکھی ہوتی ہیں یہ سا روپے کی ایک دے رہے ہیں جی یہ ہمارے پاس حازمی چورن ہوتا ہے جی گیس قبض کے لئے اور یہ پدینے والا چورن ہوتا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کو پدینہ بھی نظر آ رہا ہے جی یہ پدینے کا چورن ہے جی اور یہ جو ہوتا ہے یہ گیس قبض کے لئے ہوتا ہے یہ چورن تو ایک دن میں نے آزار روپے وہاں سے لے کے آئے ہوں تو ایک دن جو ہے آج الحمدللہ یہ میں تقریباً پندرہ سو روپے لے کے آیا ہوں وہاں سے تو آج کے دور میں سفید پوشی کو قائم رکھنا بھی بہت مشکل ہے تو یہ دیکھیں جی پندرہ سو روپے لے کے آیا ہوں مگر اب ایک بندے نے کہا جی ہزار روپے میری دوائی بنا کے دو تو اب ہزار روپے کی دوائی میں میں کچھ آخر اس کے بیچ میں ڈالوں گا بھی نا تو اس نے کیا کیا وہ ہزار روپے کی دوائی اس کو بولا اس نے کیا کیا کہ آٹھ سو روپے دیا جی اور ایک دوائی ساتھ میں تین سو روپے کی تھی اس کے بھی پیسے نہیں دیئے یعنی پانچ سو روپے مجھے اس نے کم دیئے اب مروت میں جو ہے انسان ایسا ہو جاتا ہے اب میرے تو اس کے اوپر اخراجات تو آئے ہیں اب میں نے اس میں کیا کمائے جی یہ پندرہ سو ہیں اس میں تقریباً چار سو یا پانچ سو مجھے ملیں گے اور میری مشکت بھی شامل ہے گاڑیوں میں جانا کرایا اخراجات یہ سارا کچھ تو آپ دیکھیں کہ اب یوٹیوب سے پیسے تو آپ آئیں گے جب آئیں گے اب حساب لگائیں کہ وہ چار مہینے کے بعد ہی کتن خواہ چالو ہوگی تو ہوگی وگرنہ ابھی تک تو ایسے ہے کہ وہ نے تین تین لاکھ روپے ایک ایک بندے کا فسا ہوا ہے ہمارے تقریباً ہمارے ہر بھائی کا تو وہ مکان کے چکر میں تو آج کل کا دمانہ ایسا ہے بہیمان لوگ ہے دنیا وہ ہی ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں اس میں فسایا تو بہیمان ہے جس کے آت میں پیسہ آ جاتا ہے نا جس کے آت میں پیسہ آ جائے بس سمجھو اس کا ایمان بدلی ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ایمانداری اب بہت مشکل ہے کہ آج کل لوگوں میں ایمانداری ہو پیسہ جس کے آت میں بھی آ جائے سمجھو وہ گیا بہت کم لوگ ہیں جو ایمانداری پہ قائم رہتے ہیں پیسہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ہاتھ میں گیا وہ اس کا دل بہیمان ہو گیا سمجھو تو اس کے اوپر قائم رہنا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنے ایمان پر قائم رہے تو بھائی آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے گزارہ کرنا میری ویڈیو آپ لوگوں کو شاید بہت لگ رہی ہوگی مگر کیا کروں کہ میں یہ اپنے دل کی جو ہے نا وہ آپ کو آواز بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اب ہی دیکھیں کہ اب میں نے یہ تقریباً مرگی کا کام شروع کیا یعنی کہ مرگی پالنے کا فینسی ہینس کے نام پر میں نے کام شروع کیا ہے تو اب کیا ہے بھائی کہ اب وہ جو باجرہ ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا آٹے سے سستہ تھا تقریباً تیس چالیس روپے کلو تھا بلکہ اس سے بھی کم بیس تیس روپے کا چالیس کا اب بھائی وہ آٹے سے بھی مہنگا ہو گیا سو روپے کے کلو جو ہے نا یہ ایک سو بیس روپے کلو باجرہ ہو گیا اب مرگیوں کو دانہ وہ ڈالیں تو بھائی کیا ڈالیں تو کیا کریں ہم لوگ بھائی ایسا صبح کچھ ریٹ ہوتا ہے رات کو کچھ ریٹ ہوتا ہے میرے ساتھ پوری عوام کا بھی یہی آل ہے کہ مہنگائی میں پستے چلے جا رہے ہیں خدارہ کچھ ہوش کے ناخل نہیں کیا ہو رہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طرح کی تبدیلی آئے گی غریب بالکل ہی مر جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو بھائی گزارہ کرنا مشکل ہو چکا ہے تو یہ آج کی ویڈیو بڑی ہی میں نے اپنے دردمندانہ طور پر بنائی ہے جو میں نے اپنے دل کی آوات بتائی ہے کہ ایمانداری کو قائم رکھنا بھی بہت مشکل ہے آج کے دور میں اب دیکھو میں نے اسے آزار روپے کی اس نے بات کی میرے سے اب مجھے اس نے آٹھ سو روپے دیئے اور تین سو اور کم دیئے کوئی ایک علاوہ اس کو اور دوائی دی یعنی پائنس سو روپے کم دیئے اس نے تو یار کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے کہ آدمی کو پیسے تو پورے دو تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام زندہ باد پاکستان پاہندہ باد